بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیا شاہ جہاں نے واقعی تاج محل بنانے والوں کے ہاتھ کاٹے تھے؟ تمام مزدوروں کے ہاتھ کاٹنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ حقیقی واقعہ ہے یا من گھرد کہانی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو دنیا کے عظیم اجوبے تاج محل اور اس کی تعمیر سے منصوب دلچسپ حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین بھارت کا نام سنیں تو سب سے پہلا خیال تاج محل کا آتا ہے اس کے مینار محراب اور ونیلا یعنی مخروطی گمبد اپنے دیکھنے والوں کو سہر انگیز کر دیتے ہیں ایک ایسا جادو بھرا بنظر کہ سیعہ دنیا ہی بھول جائیں یہ جوبہ اپنی بناوٹ میں کہیں بھی جھوٹ بولتا نظر نہیں آتا اس کے چاروں طرف عشق رکسہ ہے اور شاہ جہاں کی پرسرور روح لوگوں کے تاثرات دیکھ کر چار سو سال قبل تعمیر ہونے والے اس عظیم شاہکار پر فخر محسوس کر رہی ہے ناظرین یونیسکو نے تاج محل کو دنیا کا سب سے امیر ورسہ قرار دیا ہے اور نوبل اف انڈیا نے تو اسے وقت کے گال پر لڑکتا ہوا آنسوں قرار دیا ہے ناظرین مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل کا مکبرہ جو بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجنئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا مگر بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا خاکہ تیار کیا یہ امارت سولہ سو بتیس سے سولہ سو پچاس تک پچیس سالوں میں مکمل ہوئی اس شاہکار کی تعمیر پر تین سو بیس ملین بھارتی روپے خرچ ہوئے تھے اور بیس ہزار میماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا جبکہ ایک ہزار سے زائد ہاتھیوں نے بلڈنگ میٹریل کو لانے لے جانے کا فریضہ سر انجام دیا ناظرین تمام امارت سنگ مرمر کی ہے اس کی لمبائی اور چڑائی ایک ستیس فٹ اور بلندی دو سو فٹ ہے امارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگ پتھروں سے نہائیت خوبصورت پچی کاری ہوئی ہے مکمرے کے اندر اور باہر پچی کاری کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نقش ہیں امارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے امارت کا چبوترا جو سطح زمین سے سات میٹر انچا ہے سنگ سرخ کا ہے اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک ہوز ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مغلیہ طرز تعمیر کا خوبصورت باغ بھی ہے اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں ناظرین تاج محل کی تعمیر کے حوالے سے مشہور ہے کہ جب تاج محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تمام میماروں اور مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے مزدوروں کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک اس لیے کیا تھا تاکہ پھر کبھی کوئی تاج محل جیسی یادگار نہ بنا سکے ناظرین تاریخ میں یہ واقعہ کہیں بھی درج نہیں شاہ جہاں نے مزدوروں کے ہاتھ کٹوائے ایسا تاریخ میں نہیں لکھا ہوا بلکہ مشہور معرخ راج کشور کے مطابق شاہ جہاں نے کاریگروں سے تاج محل کی تعمیر کے بعد تا حیات کام نہ کرنے کا وعدہ لیا تھا بدلے میں کاریگروں سے عمر بھر کی عجرت کا وعدہ کیا تھا دوسرے الفاظ میں کاریگروں کو ہاتھ سے کام کرنے کی مہارت سے روکنے کے لیے ہاتھ کٹنے کو کہتے ہیں ناظرین شاہ جہاں نے عظیم شاہکار تاج محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد تمام میماروں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آج کے بعد تعمیراتی کام نہیں کریں گے اور مغلیہ سلطنت ان کو تا حیات اجرت دے گی یعنی ان کے ہاتھوں کو کام سے روکنا بعد میں ہاتھ کٹنا بنا دیا گیا جو حقیقت کے مترادف ہے ناظرین اگر ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ شاہ جہاں نہیں چاہتا تھا کہ تاج محل جیسی کوئی دوسری یادگار بنے تو بھی عقل نہیں مانتی کہ مزدوروں کے ہاتھ کٹنے سے شاہ جہاں کا یہ مبینہ مقصد پورا ہو جاتا کیونکہ تاج محل کی خوبصورتی اور اندگی در حقیقت اس عمارت کو ڈیزائن کرنے والے کے تصور تخیل اور جمالیاتی سوچ کا بیرونی مذر ہے چنانچہ اگر شاہ جہاں کو نشانہ بنانا ہی تھا تو اس عمارت کے آرکیٹیکٹ کو بناتا نہ کہ میماروں اور مزدوروں کو ناظرین تعمیرات کی دنیا کا یہ عظیم شاہکار شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے تعمیر کیا تھا تاریخ میں لکھا ہے کہ سترہ جون سولہ سو اکتیس کو بیوی ارجمند بانو بیگم المعروف ممتاز محل کی اچانک اور غیر متوقع موت نے نہ صرف شاہی قلعے کی فضاء سوگوار بنا دی تھی بلکہ شاہ جہاں کو دم بخود کر دیا تھا اور غالباً پہلی بار مغلیہ سلطنت میں ایسا ہوا کہ شاہ جہاں یعنی وقت کا بادشاہ زارو کتار رو پڑا یہ سال سولہ سو اکتیس کی بات ہے شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہ جہاں کو مغلیہ سلطنت کے تخت پر براجمان ہوئے ساڑھے تین سال سے کم عرصہ ہو چکا تھا ناظرین شاہ جہاں کے حوالے سے مختلف ہندو مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے واقعی مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے ہندو کرداروں کے ظالمانہ عوامل پر مشتمل دیو مالائی کہانیاں اور قصے یہی بتاتے ہیں البتہ شاہ جہاں کے حکم پر ہاتھ کٹے جانے کی کہانیاں فرقہ واریت پھیلانے میں کافی مدد دیتی ہیں مگر ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ناظرین ملکہ ممتاز محل شہنشاہ کی پسندیدہ ترین ملکہ تھی اپنے دور حیات کے دوران اس نے کئی سفروں کے دوران شہنشاہ کی رفاقت سرانجام دی تھی اس کے علاوہ اس کی ذمہ داریوں کی سرانجام دہی میں اس کی معاونت سرانجام دی تھی وہ رحمدلی اور پارسائی کے لیے مشہور تھی سال سولہ سو انتیس میں جب ممتاز محل کی وفات ہوئی تو شاہ جہان نے اس کے لیے ایک عظیم و شان مکبرہ بنانے کا ارادہ کیا تاج محل میں باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں پتھروں سے بنائی گئی دیواریں ہیں مینار ہیں اور ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کی انچائی تقریباً سو فٹ ہے یہ مکبرہ تقریباً ایک مربع شکل کا حامل ہے جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے ناظرین بعض موریخین کے مطابق یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ جب تاج محل کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی تب شاہ جہان کا یہ ارادہ بھی تھا کہ دریا کے مخالف کنارے پر اپنے لیے بھی سنگ مرمر کا ایک مکبرہ تعمیر کروائے مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس مکبرے کی بنیاد بھی رکھی گئی اور اب بھی وہ جگہ وہاں اسی طرح موجود ہے مگر اس کے بیٹے اور انزیب عالمگیر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے آگرہ میں نظر بند کر دیا سولہ سو چھاسٹھ میں شاہ جہان وفات پا گیا اور تاج محل میں ہی اپنی بیوی ممتاز محل کے قدموں میں دفن ہوا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو